تمام ایڈیوکیشن کے مطلق اپ ڈیٹ کے لیے پاک ایڈیوکیشن سی ایچ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگ کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ایوری ون ڈی ایس وینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیڈرل اردو یونیویسٹری آف آرٹس اس کے کراچی کیمپس میں ایڈمیشنز سیپرنگ ٹوینٹی 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 تھو کا نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کون کون سے پروگرامز ہیں فیس ٹیکچرز کیا ہے اور آپ اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں ان کے اگر ہم آفر ہونے پروگرامز کی بات کریں تو ان میں ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے مورننگ پروگرامز اور کراچی کیمپس میں ایڈمیشنز کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے جس میں اس کے ایک گلشن اقبال کیمپس ہے اور اس میں ایک عبدالحق کیمپس ہے ان دونوں کیمپس میں ایڈمیشنز کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اگر ہم آفر ہونے پروگرامز کی بات کریں تو اس میں کیمیسٹری بیچرین کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری فیزکس بوٹنی شماریہ سٹیسٹکس جیولوجی، زولوجی، ماتھیمیٹکس، جیوگرافی اور انوارمنٹل سائنسز ہیں اس کے لیے انٹرمیڈیٹ سائنس یا امسابی کمز کم ففٹی مارکس کے ساتھ آپ کے ڈگری ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ویرائن کے لیے نہیں ہے اس کے بعد جو ٹیسٹ دینا ہوگا اس میں بیچرین پروگرامز میں کیمپسٹری سائنس وائی ٹکنالوجی اور مایکرو بیالوجی ہیں اس کے لیے آپ کو انٹری ٹیسٹ دینا پڑے گا اور انٹری ٹیسٹ اور انٹرمیڈیٹ کی بیس کے مطابق آپ کا جو ہے وہ میرٹ بنیں گے اور آپ کا جو ہے وہ میرٹ آپ کے اس طرح سے آپ کی میرٹ لیسٹ لگے گی اور اس کے بعد سٹیٹسٹکس ویڈ فائنانس کے ساتھ کے لیے بھی آپ کا انٹرمیڈیٹ کامرس یا امسابی کمز کم ففٹی کمز کم آپ کے ففٹی پرسنٹ واکس کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے فارم ڈی پانچ سالہ ہے فارم ڈی میں سیلف بنیاد پر بھی داخلیں دیے جائیں گے اور آپ سیلف بیس پہ بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فارم ڈی جو ہے وہ آپ گریشن ویکنڈ پروگرام ہے جس میں فارم ایڈ سی کونسل سے منظور شکتا ہے اور اس کے لیے آپ کا ٹو پانچ فائیب سی جی پیو ہونا چاہیے بی فارم ایڈ سی میں اور تب آپ آپ گریشن فارم ڈی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور فارم ڈی کے لیے آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد اللی بھی فائیف ایئر ہے جس میں آپ نے کسی شعبہ میں بھی انٹرمیریٹ ایف ایف ایسی یا کوئی بھی ایکویلینڈ ڈگری فورٹی فائی پرسنٹ مارکس کے ساتھ آپ نے کی ہو اور آپ نے لیڈ ٹیسٹ بھی دیا ہو جو کہ ایچی سی اپنی طرف سے کنڈکٹ کرتی ہے یہ اس کے گلشن اکبال کیمپس میں تھے اور اس کے اگر ہم بات کریں عبدالحق کیمپس میں تو اس میں بیچلر پروگرام سے میچ کمیونکیشن انٹرنیشنل لیشنز اسلامی کی اسٹری اردو سائکالوجی سوشل ورک پاکستان سٹیڈیز ارابک جنرلس اسٹری انگلیش سندھی پولیٹیکل سائنس ہیں اور اس کے لیے آپ کے انٹرمیریٹ آرٹ سائنس کامرس یا مساویق ملینٹ آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ کے ساتھ ہونے چاہیے اس کے بعد اس میں اگر ہم بات کریں بی ایس چار سالہ پروگرام سے اسلامی لرننگ کے لیے اس کے لیے بھی آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد بی ایس ایڈوکیشن بی ایس پیشل ایڈوکیشن یہ بی ایڈ کے لیے ہیں بی ایڈ جو ہے وہ چار سالہ گلشن اقبال کیمپس میں بھی ہے اس کے لیے آپ کے کمز کم انٹرمیڈیٹ یا ایک بی لینٹ فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور بی ای 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 جو ہے وہ انٹرمیڈیو میں کمز کم فورٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور ماسٹر پروگرامز میں ایم بی اے پروگرامز ہے جس کے لیے آپ کی سکسٹین یئرز ایڈوکیشن یا ایکویلینڈ فورٹی فائی پرسنٹ مارکس کے ساتھ ہونی چاہیے یا ٹو پین فائیو سی جی پی کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں آپ جو ہے وہ داخلہ فائن آن لائن سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور یہ ٹوانٹی سکس دیسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو تک آپ اس میں جو ہے وہ آپ سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر آپ کو کوئی قویسٹن میں رہا ہے تو آپ اور کی معلومات کے لیے آپ انویسٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اگر آپ نے ایکویلینڈ یا سرکاری بورڈ کے علاوہ ٹیکنیکل بورڈ ڈی اے یا ایکویلینڈ سیٹیفکیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو آئی بی سی سی کی طرف سے جو ہے وہ مسابی سیٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا رائیتی نمبر ویارہ قابلے گور ویارہ نہیں ہوں گے اس کی پروسیسنگ فی جو ہے وہ دو ہزار رپیہ ہے اور اگر آپ نے ٹیسٹ جنہوں پرگرامز کا انہوں نے منشن کیا اگر آپ نے وہ ٹیسٹ دینا ہے تو ساتھ آپ کو ٹیسٹ بھی دینا پڑے گی اور آپ کے تین ہزار رپیہ پروسیسنگ فی ہے اور آپ اسکری بینک میں گلشن اقبال برانچ یا اسکری بینک کا کئی میں بھی آپ اس کو سبمٹ گویارہ کروا سکتے ہیں تو یہ ان کی ویب سیٹ ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو سارا ایڈمیشنز کی ایڈرٹائزمنٹ ان کے مورننگ پروگرامز مورننگ فی سٹیکچرز اور آپ کو اپلائی آن لائن کا آپشن مر رہا ہے اگر ہم اس میں بات کریں جو ہے وہ الیجیبیٹی کریٹریہ سب کے لیے تقریباً سیم ہے جو جو آرٹس کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے فورٹی فائی پرسنٹ مارکز آپ کے انٹرمیڈیٹ میں ہونے چاہیے جبکہ جو سائنس کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے فیفٹی پرسنٹ مارکز آپ کے ہونے چاہیے تو اس میں اگر ہم بات کریں جو ہے وہ اس میں فی سٹیکچرز کی تو آپ سمپلی یہاں پہ کلک کر کے ان کی مورننگ کی فی سٹیکچرز وغیرہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ان کا ٹوٹلی فی سٹیکچرز وغیرہ شو ہو جائیں گا تو آگے آپ کو بیچلر پروگرامز کی فی سٹیکچرز یہ اوپر انہوں نے بیسیک بتایا ہو ہے آپ کو باقی اگر ہم اس کی ڈیپلی فی دیکھیں تو اللی بی کی جو باون ہزار پر سمیسٹر کی ہے فیکلٹی اور فارمیسی کی چورتہالیس ہزار پانچ سو ریابی کی دس ہزار چار سو باقی یہ ایڈر چارجز اور ایڈمیشن ٹائم یہ آپ کو سارے دینے پڑیں گے ایڈمیشن ٹائم آپ کو صرف یہی پیمنٹ دینی پڑ گی ایک ہزار چار سو تمام پروگرامز کی اور جو ایڈر چارجز ہیں وہ گیارہ ہزار رپیہ ہیں جبکہ سمیسٹر کی فیس جو ہے وہ ایک دس ہزار چار سو رپیہ ہیں انگلیش کی دس ہزار چار سو زندی کی دس ہزار چار سو اردو میس کمیونکیشن جنرل ہیسٹری انٹرنیشنل اسلامی ہیسٹری پولیٹیکل سائنس پاکستان سٹیڈیس سائیکالوجی اور سوشل بل کے لیے دس ہزار چار سو ایڈوکیشن سپیشل ایڈوکیشن بی ایڈ فور یئر ٹو پنٹ فائی فیئر ان کے لیے جو ہے وہ بی ایڈ فور یئر کے لیے اور بی ایڈ ٹو پنٹ فائی فیئر کے لیے انیس ہزار چھے سو بی ایڈ فور ایئر اور بی ایڈ فائف ایڈ کے لیے سیم ہے اسلامی لرننگ کے لیے دس ہزار چار سو جیوگرافی کے لیے گیارہ ہزار پانچ سو اور زولوجی اور اس سٹیٹسٹکس اس کے بعد انوارمنٹل سائنس کے لیے بیس ہزار سات سو باقی فیزیکس مایکرو بیالوجی میتیمیٹکسز کے لیے انیس ہزار چھ سو اور گیمیٹر سائنس کے لیے انتیس ہزار انو سو رپیہ ہے اور بی بی ای کی فی اٹھائیس ہزار آٹھ سو بی ایس کامریز کی فی پندرہ ہزار رپیہ ہے بی ایس اکنامیس کی فی بارہ ہزار ایک سو رپیہ ہے اور بی بی ای جو ہے اس کے گولشن کیمپس کی فی اٹھائیس ہزار آٹھ سو رپیہ ہے یہ ان کی فی سٹیکچرز ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ سمپلی اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ ڈیچ بورڈا یہاں پہ کلک ہے تو اپلائی ہونلائی جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیچ بورڈ اپن ہو جائے گا تو آپ کے پاس دیکھیں تو آپ کو اوپر ان کا یونیورسٹری کا فار اینی کیوری کے لئے کونٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور ایمیل ایڈیس بھی دی گئی ہے آپ ان کو میل بیارہ بھی کر سکتے ہیں ایک سائٹ پہ لاغن پورٹل ہے دوسری سائٹ پہ ریجسٹریشنز کا ہے آپ نے سائٹ پہ لاغن 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 پہ کہ پکچر ویرا آپ کو ساری چیزیں اوپر اپلوڈ کرنی پڑیں گی تو اگر آپ اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ ویرا اگر آپ کا لازمی ہے اگر آپ سائنس پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ تین ہزار ریپیا پرسیسنگ فی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس میں اپلائی ویرا کرنا پڑے گا اور یونیورسٹی جو ہے یہ سمپلی آپ کو باقی بتا دے گی آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹ ویرا کب ہوگا یہ ساری انفارمیشنز یونیورسٹی آپ کو بتا دے گی اتر وائز آپ کو ان کے یہ کنٹیکٹ نمبر ہے آپ ان کو کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا میل بھی کر سکتے ہیں ایوپسو کے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فوری ہوگی اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ